اشرف علی ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ علماء پر جو ہے نا وہ لانتان کرتے ہیں اور کافر ہونے کا فتوہ لگاتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے کیا کرنا چاہیے اور اس کے اندر بعض خاص بھی شامل ہوتے ہیں اور بعض عوام بھی شامل ہوتی ہے اکثریت جو ہے وہ عمام کی ہوتی ہے سب سے پہلے تو یہ کہ کسی بھی یعنی جو صحیح العقیدہ سننے عالم فقط اس کی بات ہو رہی ہے بد مذہب وہابی غیر مکلدین یا جتنے بھی باطل فرقے ہیں ان کے علماء کے بات نہیں ہو رہی ہے اگرچہ وہ آمال میں یا دکھنے میں کس قدر بھی وہ پریزگار نظر ہیں ان کی بات نہیں ہے تو صحیح العقیدہ سننی عالم دین کی جو ہے نا توہین بے سبب یعنی بے وجہ شرع اس کی مخالفت کرنا یا پھر اس کی توہین کرنا یا اس پر لانتان کرنا یہ شدید حرام ہے اور اس کا یعنی یہ ویسا ہی لانتان کرنا ہے جس طرح ایک عالم کو گالی دینا بلکل ویسا ہی حرام ہے کہ جیسے اپنے باپ کو گالی دینا حرام میں تو اگر کسی مسئلے میں عالم اور عالم کے اختلاف ہوتا ہے تو ان کو اس حد تک کہ اس کی کسی بات کو یا عبارت کو غلط ٹھہرائے جا سکتا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی جیسے آہ سند کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ بعض محدثین بعض کی مخالفت کرتے ہیں کہ فلان شہر یہ غلطی ہوئی ہے انہوں نے بہت بڑی بھول کر دی ہے وہ خطا پر تھا یا اس معاملے میں اس سے جو ہے نا وہ مسٹیک یا کہہیں کہ غلطی جو نا وہ صادی روئی ہے اس بھارت کو انہوں نے غلط مطلب سمجھ لیا وہ ایک علاق چیز ہے لیکن عوام اس کے اندر کوت جانا اور کفر کا فتوہ لگانا مازاللہ یہ ان کی جو ہے اپنی آخرت کو برباد کرنے والی علامت ہے اسی کے تعلق سے آلہ حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت امام احمد رضا محمدی سنی حنفی قادری برکاتی ہندی بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ لینے فتاور عزوی شریف کے اندر بہت سارے مقام پر یہ فتوہ یعنی نکل کیا ہے کہ اگر کسی عالم دین کو علم کے سبب یا عالم ہونے کے سبب اس کی توہین کی جائے تو یہ جو ہے وہ علماء نے اس کو جو ہے نا کفر لکھا ہے پھر آلہ حضرت نے مثال بھی پیش کی کہ اگر کوئی مولوی کو نام بگاڑنے کے لیے مولویا یا پھر کسی سید کو نام بگاڑنے کے اعتبار سے میروا اس طریقے سے کہتا ہے یعنی اگر مولوی کو نام بگاڑنے کے اعتبار سے علم کی بنیاد پر تو آلہ حضرت نے فرمایا ہے کہ اہلِ بیت اور اہلِ علم یہ دونوں کی جو ہے نا توہین ان کی نسبت کے حساب سے علم کی اور ذات کی نسبت کے حساب سے توہین کرنا یہ کفر ہے یعنی اس پہ جو ہے نا علماء نے کفر کا فتوہ دیا ہے تو عالم کی بے وجہ اس کے مخالفت کرنا یا اس پہ کفر کا حکم لگانا یا اس کی توہین کرنا اس کا مزاق بنانا یہ بہت شدید ہے ایک اور مقام پر آلہ حضرت امام اہلِ سنت امام عشق و محبت رحمت اللہ تعالی علی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بے وجہ یعنی ظاہری سبب کے بغیر کسی علم دین سے بغض رکھنا یہ کفر پر مرنے کا خوف ہوتا ہے یعنی یہ کہ بندے کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا جو بے وجہ جو ہے نا علم دین سے بغض اب ظاہر ہے کہ آوام کا تو باوجہ ہوتا نہیں ہے نا آوام کو تو اپنی ذاتی رائے علماء کے اوپر تھوپ رہے ہوتے ہیں بہت سارے کچھ ایسے یعنی سیکولیرزم والے ہوتے ہیں کہ جن کو ساری غلطی اور خطا ہے نا علماء کی یا پھر یہ کہ اس طبقے کے لوگوں کے نظر آتی اکثر آپ نے دیکھا سنا بھی ہوگا کہ عالم لوگ تو ایسی ہوتے ہیں مولانا انہوں نے دین میں یہ کر دیا اور انہوں نے رہا اتنی سخت کر دی وغیرہ وغیرہ بہت قسم کے آج کل آپ نے ویڈے پر باتیں دیکھوں گے تو جو ایسے اس طریقے کے لوگ ہوتے ہیں نا یہ واقعی ایسے آلہ درجہ کے جاہل ہوتے ہیں اور ان کے ایمان کا کوئی بھروسہ بھی نہیں ہوتا کیونکہ ان کے پاس اختلاف کرنے کی کوئی شرعی وجہ نہیں ہوتی فقط یہ کہ اپنی لوگوں کے اندر دھاگ بٹھانا یا دوسرے مذہب کے لوگوں کے اندر جو ہے اپنی اس طریقے کی بات کر کے اپنی واوا یا تعریف لینا یا ان کو یہ دکھانا کہ ہم کتنے بھائیچارے والے بات یعنی باتیں کرتے ہیں اور اس لیے وہ ساری معاملہ کے جب کسی مسئلے پر علماء کا فیصلہ آتا ہے تو وہ فوراں اس کے خلاف کھڑو جاتے ہیں کہ عالم لوگوں نے تو ایسا کر رکھا مولویوں نے دین کو برباد کر دیا مازاللہ یا اس طریقے کا معاملہ کر دیا حالانکہ خود ان تک اور ان کے باپ داداؤ تک دین جو پہنچایا ہے وہ مولویوں کے ذریعے ہی سے پہنچایا گیا ہے جو نبی پاک کے علم کے وارث ہیں حالانکہ یہ تو نمک حرامی ہے کہ بندے نے علماء ہی سے دین سیکھا اس کے بڑوں نے بھی علم دین سے ہی دین سیکھ کر یہاں تک ان کو اسلام ملا اور آج یہ اسی نمک حرامی پر اتر جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور ان کا حال یقینا یہ ہوتا ہے جہالت کے اس حالے درجے پر حالہ درجے پر ہوتے ہیں کہ ان کے گھر کے اندر بل فرض اگر باپ ان کا مر بھی جائے تو یہ اس کو کفن نہیں پنا سکتے غسل نہیں دے سکتے جنازہ نہیں پڑا سکتے پھر ان کی محتاجی اسے علم دین کے پاس جانے کی ہوتی ہے اسی مسجد کے امام کے پاس جانے کی ہوتی ہے جس کو کل تک لانتان کی جا رہی تھی یا جس کو کل تک برا بھلا کہا جا رہا تھا اور خود کو بہت قابل سمجھا جا رہا تھا اس وقت جو انہوں نے کی قابلیت وہ سب جو ہے وہ نالے میں چلی جاتی پھر یہ اس قابل نہیں ہوتے کہ خود یہ گھر کے یہ معاملوں کو انجام دے سکے تو یہ کہ علماء پر بے وجہ کا لانتان کرنا یہ کفر کا خوف ہے اسی طرح نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا کھلاسہ بھی ہے حضور پاک نے فرمایا ہے کہ تین شخص جو ہیں وہ بے وجہ یعنی تین شخص کے اگر بے وجہ کوئی ان سے اختلاف رکھے یا جھگڑا کرے یا عداوت رکھے وہ منافق یعنی کھلا منافق ہوا اور اس کے اندر سے ایک اہل علم کو بتایا یعنی عالم دین سے بغض رکھنا یہ جو ہیں منافق کی علامتیں ٹھیک کسی طریقے سے جس نے اسلام میں بڑھاپا پایا یعنی بڑھے آدمی سے بغض رکھنا دل میں یہ منافق کلامت تو تیس طرح نے فرمائی کہ بادشاہ عادل یعنی اس سے بے وجہ کا بغض رکھنا تو اس پہ بھی نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر بھی لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ جو مخالفت میں اترتے ہیں کسی بھی مسجد کے امام یا بے وجہ کسی بھی علم دین کے کہ حضور نے فرمایا کہ بے وجہ کی مخالفت جو ہے نا وہ منافق ہی کرے گا تو اس سے جو ہے لوگوں کو سمان لینا چاہیے عبرت کا کہ بھئی بے وجہ کا علم دین پر تبر رہا کرنا یا اپنی پارٹی راجنیتی پارٹی چمکانے کے لیے اس قسم کی باتیں بولنا یا لوگوں کو جو ہے نا علماء کے خلاف بدزن کرنا ایک نئی سوچ دینا پوری عالم اسلام کے علماء کے خلاف بدزن کرنا اور یہ کوئی ایسا نہیں کہ سیکلرزم کہلانے والے لوگ ہی ایسا کرتے ہیں اس کے اندر بعض اہل علم کہلانے والے بھی ہوتے ہیں ایک مثال کے طور پر پلمبر مرزا کو لے لیں یعنی ایک ایسی نئی جدید تحقیق لوگوں کے سامنے لانا جو قرآن اور حدیث کے بالکل مقابل ہو ایک دم بالکل خلاف ہو پورا اسلام اور علماء ایک جماعت ایک طرف اور بندہ اکیلہ اپنی تحقیق لے کے مخالفت کرنے میں ایک طرف تو ایسے لوگ بھی عالم دین کے خلاف لوگوں کو بدزن کرتے ہیں پھر صحیح لگیدہ سنی عالموں پر یہ نوجوان جو ان جیسے جاہیلوں کے بھیکاوے میں آکے پھر سنی علماء پر تبر رہا کرتے ہیں کمنٹس کے اندر برا بھلا یا گالیا دیتے ہیں اس کی بھی اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ یہ کھلے منافق ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پبلک سڑھی چاہیے ہوتی ہے اور اس کے لئے سب سے بہترین ذریعہ ہے کہ کوئی ایسی بات آپ کر دو یہاں پر کہ جو بلکل لوگوں کی عقلوں میں نہ آئے اور اگر آپ اس کو کسی بھی تگڑم بجے سے ثابت کر دو گے تو پھر وہ کمال ہو جائے گا تو جو چیز جو راہ سب کی ہوتی ہے اگر آپ بھی اس راہ پر چلو گے تو پبلک سیڑھی ملنا تھوڑا دشوار ہے تو اس لئے یا تو کسی بڑے کی خلاف بولو یا پھر کوئی ایسا معاملہ کے پوری جماعت کے خلاف آپ اپنا نظریہ اللہ کے پیش کر دو کہ جو اسلام کا صحابہ ہوگا تب تابعین کا بزرگان دین کا نظریہ ہو اس کے خلاف اپنا نظریہ اللہ کے ریسرچ پیپر کے طور پر لوگوں کیا کہ پیش کرو تو پھر اختلاف جب پیدا ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہاں پبلک سیٹی ملنے کے چاند سے تو پھر وہ نوجوان جن کی راہ میں آتے ہیں پھر وہ علماء کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں گویا ہے کہ چودہ سو سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اسلام کو آئے ہوئے قرآن اور حدیث کو جو باتیں اس وقت آج تک علماء نے سمجھی نہیں جو یہ پلمبر جو ہے اب سمجھ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چودہ سو سال سے عمل کس چیز پر ہو رہا تھا یہ بھی نوجوانوں کو سوچنے لی بات ہیں اسلام کو آئے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا ان کے پورے گھر خاندان وغیرہ یہ پچھلے ہو جو علماء تھے آج حدیث کا وہ صحیح مطلب پہلے والے نہ جان سکے یہ آج کے پلمبر جو ہے نا وہ جان گئے اور ان کو معلوم چل گئے کہ یہ حدیث کیا ہے اس پر عمل کرنا ہے نہیں کرنا امام آزم جیسے اور امام شافعی جیسے بڑے بڑے علماء جو گزرے ہیں پائے گے علم الدین ان کو بھی خبر نہیں ان حدیثوں کی آیتوں کی تفسیر حالانکہ وہ عربی داں یعنی وہ اس زبان کے ماہر اور یہ پلمبر اس زبان کا ماہر بھی نہیں کیونکہ یہ کوئی عرب کا تو ہے نہیں نا جو اس زبان آتی ہو تو عرب کے رہنے والے یا اس زبان پر مہارت رکھنے والے اس چیز کو جو اچھا سمجھیں گے وہی تو آگے تک انہوں نے فورورڈ گرا تو اگر پہلے چیزیں ساری خرابتیں چودہ سو سال تک چودہ سال تک خرابتیں اب قیامت کے قریب ایک نئی چیز آگئی وہ اچھی ہوگئی یعنی یہ خود حدیث کی بلکل کھلی مخالفت ہے خود حضور نے فرمایا کہ دور جو ہے یعنی جو چل رہا ہے وہ آنے والے سے بہتر ہوگا یعنی جو چل رہا ہے آنے والے سے بہتر ہے اسی طرح آنے والا جو موجود ہے گزرا ہوا موجود سے بہتر اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا یعنی ابھی جو ٹائم پیچھے گزر چکا حضور نے اس کو بہتر بتایا موجود سے اور جو آنے والا ہے اس سے یہ پریزنٹ بہتر ہے اب جو چودہ سو سال کے بعد دور آیا ہے یہ اچھا ہو گیا اس میں نیا ایک اسلام جو ہے پلمبر جیسو کا ایک نیا اسلام آ گیا نئی تحقیق آگئے اور چودہ سو سال سارے سارے انگوٹا چھاپ نکلے یعنی اگر اکل سے بھی بندہ اس کو نا پلے تو خود سمجھ سکتا ہے کہ یہ بندہ جو نئی نئی چیزیں لے کر آتا ہے اور علماء کے خلاف یا سنی علماء کے خلاف بدزن کرتا ہے ماذا اللہ علماء تو علماء یہ جو بزرگان دین کے خلاف اور مشایخ اکرام کے خلاف اور بڑے بڑے ولیوں کے خلاف لوگوں کو مخالفت پر اتارتا ہے تو ایسے لوگ کھلے منافق ہوتے ہیں کیونکہ ہر والی عالم ہے اب ظاہر ہے کہ عالم کی اگر وہ بندہ اور ولی کی کر رہا ہے تو وہ شدید ہے یعنی پھر تو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالی نے خود سے جنگ کرنے کا معاملہ بیان فرمایا ہے تو خود اگر ولی کی مخالفت کر رہا ہے تو عالم کی تو یقیناً ہو گئی تو اس کے اندر یہ بھی لوگ کھلے قسم کے منافق ہوتے ہیں جو علماء کے اوپر بے وجہ تبرہ کرتے ہیں تو باقی اپنے سنی عوام کو بھی چاہیے اس قسم کے آپ سے اختلاف کے اندر بھی کسی صحیح العقیدہ سنی عالم کے اوپر لانتان بے وجہ کرنا جبکہ آپ کا کوئی مقصد نہیں یہ جائز نہیں ہے اس سے عالی حضرت نے فرمایا کہ ایسے بندے کا جو بغز رکھتا ہے عالم الدین سے کفر پر مرنے کا خوف پتھر لے حسن عالے پرنوار بنایا